اسلام علیکم ناظرین اکثر اوقات لوگ یہی سوچتے ہیں کہ آرٹس حضرات ایک دوسرے کی نکل نہیں کرتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک لگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آپ کی اطلاع کیلئے صرف ایسا ہی نہیں کہ ہر بار یہ الگ جوڑا پہنتے ہیں بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سیم جوڑے کا انتقاب کرتے ہیں ایسا ہی کیا ہماری دو مشہور ادھاکاراؤں نے آئیزہ خان اور حاج رائی آمین نے اور دونوں میں سے کون زیادہ ڈیسنٹ لگا اور کون لگا عجیب یہ دیکھیں گے آپ اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا ساتھیں مبیل کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے چینل پر ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مزدی رہے دونوں ادھاکاروں نے سیم ساری پہنی دونوں میں فرق یہ لگا کہ آئیزہ خان جنہوں نے سلیوز کے ساتھ یہ ساری پہنی اور حاجہ یمین نے اس ساری کی سلیوز ہی کارڈ ڈالی یہ بات تو کنفرم میں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اب آئیزہ خان کی تاریخ اور ان کی واوا ضرور کریں گے دونوں ادھاکاروں کی سیم ساری کی تصویر دیکھ کے فین نے کیا ان دونوں کا خوب موازنہ کسی نے بولا کہ آپ نے تو سلیوز لگانے کی زیمت ہی نہیں کی کسی نے کہا کہ آپ نے تو سلیوز ہی کارڈ ڈالی اور اس کے بعد آئیزہ خان کی فینز نے کی خوب واوای پس آئیزہ خان کا نام ان ادھاکاروں کے فیرس میں آتا ہے جو ہمیشہ ڈیسن ڈریسنگ کی وجہ سے جانی جاتی ہیں جبکہ حاجہ یمین ان ادھاکاروں میں سے ہیں جو اکثر اوقات اپنی ٹانگیں دکھانے کا شوق رکھتی ہیں آئیزہ خان نے جب یہ ساری کا انتخاب کیا تو اپنے ڈیزائلر سے یہ بات خاص طور پر کہہ دی کہ وہ آستینیں ضرور لگائے اس کے بغیر وہ یہ فوٹو شوٹ نہیں کرائیں گی جبکہ حاجہ یمین نے کیا اس کا بلکل الٹا جس میں فینز نے بولا کہ آئیزہ خان نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ڈیسن ڈریسنگ رکھنے کی مالک ہیں آپ لوں گے یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں کرنا مت پھولئے گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی دوستوں پھر ملے گی کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیئے اپنا پھر سارا خیال اللہ حافظ پاکستان زندہ بار